جو جی اسلام علیکم خود دین و رات آج اجی جن کی چھ ڈوزر تئیس اور دن ہے آج جومیرات کا چار پانچ نیوز اکٹھی ہو گئی تو سوچا کہ آج چھوٹا سا ویلوگ کرتے ہیں شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو اس کے لیے معذرت تو پانچ یا چھے ایسی نیوز تھیں جو مجھا رہا تھا کہ اس پر بات کی جائے پہلی تو جو مارے فیاض حسن چوہان صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب ان کا ایک کوئی پریس کانفرنس میرے میرے نظر سے گزری اس پر بات کریں گے دوسرا جو ہے ایک بڑی ہارٹ بریکنگ ویلوگ کیا تھا وجہہ تیس خان صاحب نے اس کے بارے میں بات کریں گے تیسرا جو بہت کل ریسنٹ ہے جو استقام پاکستان پارٹی جو بنائی ہے بنائی گئی ہے امان خان کے مقابلے میں اس کا ہلکا سا ذکر کریں گے چوتھا جو ہے زرداری کی دو تین پوسٹ میں نے دیکھی بڑی ہی فنی قسم کی جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور فائنلی جو ہے ایک تھوڑی سی فیلسوفیکل سی اسلام کے بارے میں بات کریں گے تو ان پر ایک اکر کے بات کر لیتے ہیں پہلی میں نے ذکر کیا کہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں یہ میں ان کا بائیو دیکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ ٹھیک تھاک یعنی کہ اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح کوئی جاہل ہیں انہوں نے غالبن پجاب جنورسی سے ایکنومکس میں ماسٹرز کیا ہے اور اور سوفٹر انجینئر بھی ہیں وہ تو آپ ان کی جو سپیچ ہے اس میں آپ ان کا ذکر کر دیں گے وہ جو بات کر رہے ہیں تو پہلے ان کی چھوٹی سی جو یہ سپیچ ہے سپیچ کہہ لیں پریس کانفرنس کہہ لیں وہ سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اس پر پھر کیا ہے اس پر پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے جس کا انتہائی مشکو کریکٹر ہے یہاں پہ اسلام خالد صاحب ہے یہاں پہ عزر مشوانی صاحب ہے یہاں پہ بچارے تیس ہزار بچہ ہے جو انتہائی محبی وطن ہے انتہائی محبی وطن ہے لیکن بچارہ پیڑ ہے بیس بیس پچیس پچیس ہزار پہ انہیں ڈی جی پی آر کے پی کے ڈی جی پی آر پنجاب سے میں تو چار ساڑے چار سال منسٹر رہا ہوں میرے سے تو کوئی ٹھیکی چپی بات نہیں ہے اب جناب اس سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوا یہ چار ٹولز ہیں چاروں ٹولز جناب جناب سان فرانسسکو میں جناب ٹویٹر کا جناب ہیڈ آفیس ہے فیس بک کا یورپ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ہیڈ آفیس ہے آپ کا انسٹرا کا آپ کے جناب فیس بک کا ٹویٹر کا ٹک ٹاک کا وہاں پر الگوریتم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ دو ٹولز ہیں جو پری پلینڈ یوز کیے گئے اب الگوریتم کیا ہے ایک عام شہری ریڈی والا چھابڑی والا اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں تھوڑا سا سمجھا دوں میں خود کمپیوٹر سوفرنگینئر ہوں الگوریتم ایک سیٹ آف انسٹرکشن کہہ لیں یا ایک پروگرامنگ کہہ لیں یا ایک سوفر کہہ لیں یا ایک میکنزم کہہ لیں کہ جو سرور ہے چاروں سوشل میڈیا ٹولز کا ان کے سرورز کے اندر کچھ پروگرامنگ کر دی گئی وہ پروگرامنگ کیا اگر انٹی آرمی کوئی پوسٹ چڑھے گی ان چاروں ٹولز میں اس کو اس طرح وائرل کیا جائے گا اگر انٹی ریاست پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی سنٹیمنٹس والا کوئی فیس بک کے اوپر ٹویٹ چڑھے گا کوئی ویڈیو چڑھے گی کوئی وی لاؤگ چڑھے گا اس کو جناب فورل ہائپ کریئٹ کر دی جائے گی کوئی پرو پاکستان اگر کوئی چیز چڑھے گی اس کو کلٹے کر دیا جائے گا اس کو ڈکلائن کر دیا جائے گا وہ وائرل نہیں ہوگی پھر الگوریزم کیا ہے کہ آپ کے ان چاروں ٹولز میں سوفر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر مسلمان ممالک کے اندر اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سنٹیمنٹس اُبھارے جائیں گے اس پوری پولٹیکل موک کے ذریعے سے جو سوا سال سے چل رہی تھی اس کے ذریعے سے جتنے جذبات اُبھریں گے ان جذبات سے ٹھیک ہوگا جی اچھا تو دو تین باتیں ہیں ایک تو بات ہے چونکہ یہ انہوں نے جو ہے ایکنومکس میں معصص کیا ہے تو ان کو اتنا تو خیرندازہ ہوگا یہ جو نے بات کی ہے کہ تیس ہزار کے قریب بچے پی ٹی آئی نے کئی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ خائر کیے ہوئے تھے دنیا میں تیس ہزار یہ نمبر چھوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے اور انہیں کے بقول بیس سے پچیس ہزار روپے پاکستانی ان کو منتھلی جو ہے سیلری مل رہی تھی ٹھیک ہے تیس ہزار بندہ ہے بیس پچیس ہزار سیلری ہے تو حساب لگا لیں یہ ساٹھ پیسٹھ کروڑ ستر کروڑ یہ منتھلی دے رہے ہیں دے رہا ہے پی ٹی آئی امنان خان دے رہا ہے امنان خان کسی کو چاہے نہیں پوچھتا تو وہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ اتنے ہائر کرے گا تیس ہزار ایکٹیویسٹ اور ان کو بیس سے پچیس ہزار سیلری دے گا انتہائی مزاقہ خیز یہ ایسے گدھے ہیں ان کے موں سے جو نکلے جو یعنی کہ کچھ بھی جو بھی کہہ دو وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے بے کوف بیٹھے ہوئے ہیں اور ہو جائیں گے خود یہ ایکنومکس میں محسز ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک انپڑا بند ہے چلیں جاہلوں کی تعلیم جو ہے وہ آپ کو عقل ہی دیتی ہے آپ کو صرف تعلیم ہی دیتی ہے اور دوسری بات انہوں نے سوفٹر جو انجنیرنگ کے حوالے سے کیے وہ تو اس سے بڑا جوگ ہے غالباً وہ کہنا چاہ رہے تھے یہ جو آج کل باٹس بند ہیں وہ اس کی بات کہنا چاہ رہے تھے لیکن پتہ نہیں انہوں نے سوفٹر انجنیرنگ کہاں سے کی ہے کتنی پرانی ہیں کسی اچھے کالی سے کی ہے کہاں سے کی ہے وہ ذکر کر رہے ہیں ہیڈ آفیس کاناں پہ ہیں تو ان سے تو خرم ہے خاص فرق نہیں پڑتا ہیڈ آفیس کاناں پہ ہے فیس بک کا ٹویٹر کا ٹک ٹک ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جو بات سننے والی تھی وہ یہ تھی کہ مہتن فرما رہے تھے یہ جو ان کے سرورز ہیں جتنے یہ سوفٹر ہیں فیس بک فر ایکزامپل ہے ٹویٹر ہے ٹک ٹک ہے فرما رہے ہیں کہ جی ان سرورز پہ کوئی الگوریتم یوز کر کے کسی نے کوئی ایپس بنا کے آرمی کے خلاف آ رہی ہے تو اپنے کیا کرنا ہے اگر خان کے حق میں آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے پہلی بات یہ ہے یہ جو سرورز ہیں یہ مارے باپ کا راج ہے کہ جو مرضی جا کے سرور پہ ڈیپلائی کر دے ٹک ہے ایسے ان کو پتا ہونا چاہیے مہترم کو کہ ایسے نہیں ہوتا سرور اس طرح باہر سڑک پہ نہیں پڑے ہوتے یا کسی چوک پہ نہیں پڑے ہوتے کہ جو جائے اس پر جو بردی سال کر دے مجھے سمجھا رہی ہے کہ آپ کی عقل پوری پوری ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں بسکلی بات کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ انہیں بات بنائے ہیں بات بنتے ہیں لیکن وہ فیس بک کے سرورز پہ ڈیپلائی نہیں ہوتے ٹک ہے لوگ اپنے سرور پہ ڈیپلائی کرتے ہیں جو یہ اگر آپ سوفٹر انجنیر ہیں اور آپ ڈیفنیٹی ہیں میں آپ کی انجنیرنگ پہ شاکر نہیں کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ریفریش کر لیں آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں غالباً آپ کو عقل نہیں یہ میرے خال ہے آپ کو یہ لفظ آگئے ہیں اے آئی اور یہ الگوریتم بتا رہے ہیں دنیا کو یہ کوئی ایسی نئی باتیں نہیں ہیں اور اس کو سمجھیں بات کو سرور جو سرور ہوتے ہیں ان کے یہ تو انتہائی سیکیور ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے جو گوگل کے سرور ہیں وہ کتنی لیئر آف سیکیورٹی کے پیچھے چھپے میں ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے سرور کی جو سیکیورٹی ہے ایک بڑا ہی چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے یہ نہیں ہے اپلیکیشن ڈیپلائی کر دوں گا ایک تو یہ ہے کہ میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنائی میں ان کے سرور پہ ویڈیو اپلوڈ کی وہ تو جائز ہے وہ پلیٹفارم اس کام کے لئے بنائے ہم پوست کرتے ہیں وہ ساری فیس بوک سرور پر جاری ہوتی ہے دوٹر پر جاری ہوتی ہے لیکن یہ پوست ہے یہ ڈیٹا ہے وہ تو اسی لئے بنا رہے ہے لیکن آپ جو ایگوریتم کی بھونگی مار رہے تھے اپلیکیشن ڈیپلائی لوگوں نے کر دی ہیں وہاں پہ ان کے ایکٹیویس نے پتہ نہیں آپ کوئی اکل نہیں ہے آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں آپ کچھ اور گیا ہے یا آپ کو کسی نے بتایا تم ایسی بھونگی مار دو تو اپنا یہ جو knowledge ہے نا software engineering کا اس کو تھوڑا refresh کر لیں آپ بہت پیچھے رہے گئے ہیں ہیں آپ software engineer ہیں آپ economics and masters لیکن آپ عقل پوری پوری ہے جتنے بھی recently بندے بھاگ گئے ہیں بگوڑے ہوئے ہیں خان صاحب سے سارا کچھ ہے آپ نے دیکھا ہوگا عبرار کو آپ نے دیکھا ہوگا فواد کو سارے افسردہ تھے چھوڑ کی جو کی make sense کرتا ہے آپ کی loyalty پارٹی کے ساتھ ہے چھوڑ بھی جا رہے ہیں لیکن یہ فیاء صاحب چوہا ہے چوہان جو ہے یہ وہ خوشی ہوئی اس کو اس پریس کانفرنس میں بتا رہے کہ میں چار سال رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے پھتا نہیں کون سے چار سال آپ نے کھان گزار دی ہیں کہ 30,000 بندے امنان خان نے ہائر کی میں 20,000 دے رہے سب کو 60,000 کروڑ دے رہے ہے چھوڑ ایسے جہلو پہ اتنی لمحی بات کرنے تک نہیں بند تو دوسری خبر میں نے بتائی تھی وہ تھی وجہ خان کے بڑا بڑا decent آدمی ہے پہلے پر اشار تھا کہ یہ آرمی کا بندہ ہے جیسے ہیدر راجہ ہے لیکن انہوں نے آرمی کے ساتھ مل کے کافی ریپورٹنگ کی ہے ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں جو بھی کرتے رہے ہیں ایسے آرمی کا جنرلیسٹ کافی انہوں نے کام کی اس کو سارا ان آؤٹس کا پتہ ہے آرمی کا تو یہ بیسکلی وہ ہیں خود آرمی کا بندہ نہیں ان کی ایک recent ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی ہے کسی جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا فیسپوک یا ٹک 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 ٹھا تو یہ پہلے آپ دیکھ لیں آہ شورٹ سی ویڈیو ہے پھر سو بات کرتے ہم کوئی پراؤڈ نہیں ہے فوج اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ اس وقت لوگ پراؤڈ ہیں کوئی پراؤڈ نہیں ہے فوج سے اس وقت تھے اب ڈر گئے ہیں سہم گئے ہیں تو ہمیں پراؤڈ رکھیں ہمیں ڈرائینا ہمیں ہم ہم آپ کا ہم سب سے بڑی فوج ہم ہے آپ کی یہ تو سات سات لڑکے ہیں باقی ہم سب کون ہیں تو یہ نہ کریں یا تو قانون چینج کریں یا مذاکرات کریں مگر یہ جو ہور ہے سر یہ انسسسٹینبل ہو گیا تھوڑا سا ہم سب ڈرنے لگ ہیں سکیٹ فور آر فاملیز سکیٹ فور آر لائیوز سکیٹ فور کریرز درا کے آپ ملک کو پروڈکٹیو نہیں کر سکتے سر آج آپ ہمیں باقی آپ نے جو بھی زبان استعمال کی آج وہ آپ چینرل ہیں آپ بوس ہیں آپ کریں مگر سر آپ آج آج آپ اس قوم کو آپ اس قوم کو پراؤڈ نہیں کہہ سکتے سر انیویز اسی کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بعد صحیح انتہائی دیکھیں یہ بندہ ساف لگ رہا ہے کہ یہ بندہ ہرٹ ہو ہے دل سے بول رہا ہے اس کو شدید تکلیف پہنچی ہے کچھ ہوتے جذباتی ملہ بھائدر مہدی ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بکار ملک بھی ایک وقت میں وہ بھی رو پڑا تھا ایک وی لاؤ تھا اس کو بھی تکلیف مجھے جو شک ہے کہ لگتا ہے ان کو بھی تھرٹ کیا گیا ہے یا فیملی کی وجہ سے یا جو بھی ہے بچوں کی وجہ سے جو بھی پی کے میں بیٹھے میں ہیں ان کو بھی بندہ ہرٹ کیا ہوگا تو یہ بندہ بھی ہرٹ ہو ہے اور جو اس نے بات کی ہے بلکل اس نے دیکھ لیں بیس دیکھ لیں یہاں پہ بھی یو ایس میں میموریل ڈے ہوتا ہے جو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں ویٹرنز کی کہ جانے دیتے ہیں یہ لوگ فرنٹ لائنز پہ جاتے ہیں ارث کے اگر آئے کوئی اور کلیمیٹی آئے تو یہ لوگ help کرتے ہیں اور اس میں کوئی دعا ساراگوز پہ سابیت